رچے بٹ کے ان گھر کے باہر فائرنگ کرنے والا جو انسان تھا آخر کا وہ پکڑا گیا اور کیسے ایف آئیے والے نے اس کو پکڑا اور کیسے اس کے لمبے بالوں سے اس کی ٹینڈ ہو چکی ہے یہاں پر اب انقریب جو ہے وہ سیتارہ یاسین جو ہے انہوں نے ان کا معاملہ بھی ایف آئیے میں جا چکا ہے انہوں نے درخواست دے دی ہے تو ہمیں انتظار ہے کہ جو ہیٹر ہیں جو یہاں پر ابیوز کرتے ہیں بیٹھ کر سیتارہ کو ان کی والدہ کو ان کے مرہوم باپ کو ان کے بچوں کو ان کی ٹینڈ کب ہوگی اس پر بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ویدھرہ علی اسلام علیکم جی میری نظر آج پڑی ایک نیوز کی اوپر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوبرز کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکی ہے پاکستان میں یقین کریں کبھی کبھی میں بڑا رش کرتی تھی خاص صور پر جب ستارہ یاسین وائرل ہوئی تھی تو میرے لیے یہ بندی ایک موٹیویشن تھی میں نے کہا کس طرح اس نے سٹرگل کی محنت کیا یہ کامیاب ہوگی کیسے اس نے اس کی وجہ سے پتہ نہیں ہزاروں لوگ ہی بھولوں گی میں ان لوگوں کا رزق چل رہا چاہے وہ اس کے خاندان کے لوگوں چاہے وہ باہر کے لوگوں اسی طرح پھر آہستہ آہستہ یوٹیوبرز بدنام ہونا شروع ہو گئے خاص صور پر وہ یوٹیوبرز جو وائرل ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کے وہ یوٹیوبرز جن کی لک نہیں چلتی یا پھر انہیں کانٹنٹ نہیں آتا کہ ہم کانٹنٹ کیسے لائیں یا کوئی نہ ہوگی وجہ ہوگی جو کامیاب نہیں ہوتے تو پھر یہ دوسرے یوٹیوبرز بڑے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کھینچ کھینچ کر اپنے آپ کو یہاں پر مشہور کرتے ہیں ان کے نام پر کماتے ہیں انہی کو ہی گندہ کرتے ہیں ہم بات کریں گے یہاں پر اس لڑکے کی ایک ٹک ٹوکر ہے شاید رانہ شروز اسی طرح کا اس کا کوئی نام ہے یہ وہ لڑکا ہے جس نے رجب بٹ کے گھر کے باہر فائرنگ کی رجب بٹ کا کہنا تھا کہ رجب بٹ کے بارے میں کہا جا رہا تھا یہ سٹنٹ ہے انہوں نے پپلر ہونے کے لئے اپنے گھر کے باہر فائرنگ خود کروائی آخر پتہ چل گیا کہ رجب بٹ نے فائرنگ خود نہیں کروائی تھی رجب بٹ کا کہنا تھا یہ چھ سات سو دہاری پر کام کرنے والا لڑکا تھا اس نے ٹک ٹوک بنائی یہ میرے گھر کے باہر آ جاتا تھا روز شاوٹ اوٹ لینے مجھے شاوٹ اوٹ دے دیں جب میرے ویوز حاصل کرنے تو میں نے دے بھی دیا اور میری والدہ سے بھی شاوٹ اوٹ لینے آ جاتا تھا یہ اس دن جس نے دن اس نے فائرنگ کی ہے صرف صرف اپنے آپ کو دکھانے کے لئے ٹک ٹوک پر کے ہاں بھی دیکھو میں رجب بٹ اتنے بڑے یوٹیبر جن کے تین میلین تین میلین سے بلکہ ساڑھے تین میلین یہاں پر سبسکرائبر ہیں اور یہ زیادہ عرصے میں نہیں انہوں نے صرف صرف ڈیرھ سال کے عرصے میں کمائی ہیں میں یہاں پر رجب بٹ کی بات کر رہی آپ دیکھیں اس شخص کی کیسے یہ پہلے ظلفوں کے ساتھ کڑا تھا آپ دیکھیں اس کی کیسے ٹینڈ ہوئی ہوئی ہے یہاں پر ایف آئی نے اس کو پکڑا ہے یہ مرکزی مزلیم ہے ملزم ہے سوری میری زبان سلپ ہو گئی تو یہاں پر یہ گیارہ بیارہ لوگ اور بھی تھے جن کو یہ ساتھ لے کر گیا تھا جن لوگ کو اکل نہیں تھی کہ ہم یہاں پر رہے کہ یوٹیوبر کے بارے گھر کے باہر فیموس یوٹیوبر کے گھر کے باہر فائرنگ کر رہے ہیں تو یہاں پر کیا ہم سے کوئی پوچھ گشنی ہوگی سمجھ رہے تھے جی اندہ قانون ہیں ہم یوٹیوبر ہیں یا ہم ٹک ٹوکر ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں آگر ہم سے پوچھ گشنی ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے رجب بٹ نے یہاں پر اپنے لئے سٹینڈ لیا انہوں نے کہا کہ میں گھر پر موجود نہیں تھا اس بندے نے پہلے میری والدہ سے شارٹ آٹ لیا تو اس کے بعد انہوں نے اس سے بات چیت کرنی شروع کی گارڈ سے جب گارڈ نے ان کی بات نہیں سنی تو اس نے گارڈ کے ساتھ بحث کرنی اور دوسرے بندے نے ویڈیو بنانی شروع کر دی یہ ویڈیو بھی اس نے وائرل کی وہاں پر خیر وقت کافی زیادہ وائرل ہوئی کہ لوگ جو ہیں ٹک ٹوکر جی ہیں دھرلج مت ہیں یہاں پر رجب بٹ کے گھر کے سامنے جا کر لیکن رجب بٹ کو خیر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے جی درخواست دے دیا ایف آئی ایم ایپ اور تھانے میں بھی آخر کار یہ بندہ پکڑا گیا جی اس کی صحیح چھترال کی گئی ہے اس کی ساری ٹک ٹوکر اور اس کی شیخیاں نکل چکی ہیں اس بندے کی تو رجب بٹ کا یہ سٹینڈ مجھے بہت ہی اچھا لگا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی ستارہ یاسین سے کہ پلیز آپ بھی اپنے لئے سٹینڈ لے کسی بندے کی کیسے جرد ہو سکتی ہے کہ آپ کی والدہ کو آپ کے والد کو آپ کے بچوں کو آپ کی بچوں کی لائف پڑھئی ہے آگے ساری کی ساری کیسے کوئی آ کر یہاں پر ابیوز کر سکتا ہے کیسے کوئی گالیاں دے سکتا ہے کیسے کوئی آپ کی یہاں پر عزت کی دھچیاں اڑا سکتے ہیں کیسے کوئی آپ کی پرسنل لائف کو بھی کوئی کیسے ڈسکس کر سکتا ہے کوئی یہاں پر آپ کی پرسنل لائف کو بھی ڈسکس کرتا ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی اس کا چینل بند کروائیں اسے سٹرائک دیں آپ کو اسٹینڈ کیوں نہیں لیتی یہاں پر خیر رجب وٹ نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے گھر میں پہلے جو بھی کی شارٹ اوٹ لینے آتا تھا میں دے دیتا تھا لیکن اب ان لوگوں نے میری زندگی اتنی اجیرن کر دی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اپنا گھر یہاں سے گئی اور شفٹ کرنوں جہاں پر کوئی بھی مجھے نہ جانتا ہو تو میں رجب وٹ سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنا گھر کہیں بھی شفٹ کر لیں آخر کار گھر کا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ گھر کسی بندے کا کس جگہ پہ جیسا کہ ستارہ نے تیس تیسرا گھر بدلیا یہ والا آ کر لوگوں کو پھر نالج ہو ہی جاتا ہے تو خیر ان لوگوں کے لیے میرا یہی کہنا ہے کہ کیوں دوسروں کی زندگی اجیرن کرتے ہو دوسروں کی زندگی اجیرن کرتے ہو خیر اگر یہاں پر رجب وٹ کے ساتھ فائرنگ کرنے والے ٹک ٹاکر جو فیمس وہ بھی کافی فیمس ہو گیا تھا یہ لڑکا رانا شیروز ہے میرے خیال سے بلکل اس کا نام تو وہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے تو مجھے تو انتظار ہے یہ جو بندیاں دل رات بیٹھ کر یہاں پر ستارہ کہ وہ صرف ابیوز نہیں کرتی اس کی کریکٹر اسیسنیشن کرتی ہیں ان لوگوں کی ٹنڈے کب ہوں گی ان کو چھتر کب پڑھیں گے اور ان لوگوں کے چینلز کب بند ہوگے ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے ویسے پہلے ایکشن لیا تھا جب تائرہ سیسٹر نے سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں ابھی میرے خیال سے ان لوگ کے آپس میں تعلقات تو اس طرح نہیں ہیں پہلے کی طرح میرے خیال سے وہ انتظار میں ہے کہ ستارہ مجھ سے خود کہے آ کر تو میں کیس لڑوں لیکن ستارہ کو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اب اپنے سپورٹرز جو ہیں ان کے لیے مطلب یہ کچھ بول لے تو ستارہ یہاں پر کسی کے لیے بھی کچھ نہیں بولتی یہی غلطی ہے ستارہ کی جو غلط کرتا ہے ستارہ کو اس کے خلاف یہاں پر بولنا چاہیے خلاف کے بھئی سٹرینڈ لینا چاہیے ستارہ کے پاس پیسہ ہے دولت ہے جب باقی سب چیزوں پر پیسہ خرچ کر لیتی ہیں ستارہ آپ تو ان چیزوں پر بھی پیسہ لگائیں تاکہ اگر کسی ایک کو بھی سزا ملتی ہے نا تو دوسرا بندہ سوچے سمجھے کہ بھئی اگر ایک کو سزا مل سکتی ہے تو ہمیں بھی مل سکتی ہے تو کوئی آپ کے خلاف غلط مواد یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا چی ہم نے ویڈیو میں دیکھا ہم نے تو ویڈیو میں یہ دیکھا ہم ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ ویڈیو کو دیکھ کر بھی بات کر رہے ہیں کوئی ایسی غلط اور گھٹیا بات کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نہ تو یوٹیوب اجازت دیتی ہے نہ ہی کسی ملکہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بندے کی کریکٹر اسیسی نیشن کریں اور میرے نہیں خیال سکے ستارہ کی ویڈیو میں کچھ ایسا ہوتا ہے یہ لوگوں نے بڑا آسان سا کام پکڑ لی ہے میں تو چلیں یہ لوگ تو یوٹیوبر ہیں نا فیملی کانٹنٹ وغیرہ دکھاتے ہیں یقین کریں میں نے ایسے کچھ نیوز چینلز بھی دیکھے ہیں جن کے ویوز نہیں آرے تو وہ پکڑ کر کسی ایسے بندے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو نیوز کے معاملے میں ہی پاپلر ہو تو اس کی مطلب اس کی رشتہ داروں سے یہاں پر ملنا شروع کر دیتے ہیں ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں تو میں تو دیکھ کے حیران رہ گی کہ یہ ہو گیا رہا ہے ہمارے ملک میں کس طرف اور کس سائٹ پر چلنا ہم لوگ شروع ہو گئے ہیں باقی یہ مجھے خیر یہ ملزم تو پکڑا گیا ہے رجب بٹ کے گھر فائرنگ کرنے والا لیکن جو اس کے ساتھ تھی خیر وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے ان لوگ بھی جلد ہی ٹنٹیں ہوگی تو آپ لوگ کو بھی انتظار ہوگا اور مجھے تو سب سے زیادہ انتظار ہے کہ جو بھی یوٹیوبر ہے ستارہ یاسن کے ساتھ کوئی بھی بڑا یوٹیوبر جو ہے بطل جو بھی بندہ ہے جس کے پاس پیسہ آگیا کہ آپ لوگ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ لوگ اسے جل کے کبھی اس کو بلیک میل کرو کبھی اس کا نام اسے ڈیفیم کرنے کی کوشش کرو یہ بلکل سرسر غلط بتیں تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے واقعی اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں کہ انڈیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے انڈیا والے ضرور بتائیے گا لیکن پاکستان میں ایسا پہلے بلکل بھی نہیں ہوتا تھا کچھ ٹائم سے ایسا ہونے لگا ہے پہلے میں نے صرف ستارہ کا ہی دیکھا تھا کہ ستارہ کے بارے میں ہی لوگ بولتے تھے اور میں نے کبھی کسی یوٹیوبر کے بارے میں اس حد تک لوگوں کو بولتے نہیں دیکھا تھا خاص طور پر اور یہ پینلز بنا لیتے ہیں پوری پوری رات اور پورا پورا دن یہ لوگ لائفز لگاتے ہیں لوگوں کے دماغوں کے ساتھ یہ کھیلتے ہیں تو باقی ضرور آپ لوگ بتائیے کہ اپنی رائے کا اظہار کی جگہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک اجازت دیجئے اللہ حافظ